کہ اس طرح سے اکبارگی تین طلاق دینا یا بولتے بولتے لوگ تین سے بھی زیادہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قاری مطیر رحمان صاحب دیکھ رہے ہیں آپ بلکل تسلیب بک سے جو ہے حضرت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور بہترین جواب دینے کے لیے آج تمام امت مسلمہ کو کہ لوگ ابھی تک سوشل میڈیا پر اخبار کے ذریعے سے تین طلاق کا بارے میں سنتے ہیں تین طلاق تین طلاق تین طلاق آج آپ کو تین طلاق ہے کیا چیز تین طلاق کیسے دی جاتی ہے اور اسی وجہ چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اگر آپ سچا مومن ہیں سچا مسلمان ہیں سچا بھردواسی ہیں اس تین طلاق کا نام ہمیشہ آپ سنتے ہیں حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں آج آئیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے آج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حضرت قاری مطیر رحمان صاحب بلکہ تسلیبہ جواب دینے کے لیے کہ تین طلاق ہے کیا تین طلاق سے مسلمانوں کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے حضرت ہمارا ایک پہلا سوال ہے تین طلاق کیوں اور کب دی جاتی ہے دیکھئے ہمارے دین میں آسانی ہے ہمارا دین بہت سہل ہے آسان ہے لیکن لوگوں نے اس کو خود مشکل بنانے کی کوشش کیا ہے جب میاں بی بی میں ناچاکی ہو تو شریعت کی جانب سے حکم ہے کہ اسے سب سے پہلے بات چیت بن کرے اور اس کے بعد عورت پھر بھی اس کام سے باز نہ آئے اپنے شرکشی سے باز نہ آئے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرے نہ مانے کھانا پھی نہ اپنا الگ کر لے بستر الگ کر لے اور اس کے بعد پھر بھی نہ مانے شرکشی پہ اڑی رہے تو شریعت کی جانب سے حکم ہے کہ اس کو ایک طلاق دیا جائے آج جو جوہلا لوگ ہیں بس پی کر آئے یا اور دنیاوی مزاج بنا کر آئے میاں بی بی میں کچھ گفتو شنید ہوئی یک بارگی ایک دو تین کہہ ڈالتے ہیں جبکہ شریعت کے طرف سے ممانیت ہے کہ اس طرح سے یک بارگی تین طلاق دینا یا بولتے بولتے لوگ تین سے بھی زیادہ بول جاتے ہیں جو شریعت نے بتایا ہے اس کو ہم فالو کریں اور اسی کے مطابق ہم اپنے میاں بیوی کے ساتھ رہیں اور جب ناچاکی ہو تو اسی کے اعتبار شریعت کے اعتبار سے جو شریعت نے کہا ہے اسی کے اعتبار سے ہم عمل کریں اس کے خلاف عمل کرنا یہ شریعت نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے اور جلال میں آ کر یک بارگی تین طلاق دے دینا یہ بھی بہتر نہیں ہے دیکھئے مطیر رحمان صاحب جڑے ہوئے ہیں اور بالکل تسلیب جواب دے رہے ہیں اسلام میں جو ایسے کوئی بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں تین طلاق تین طلاق ایسا کچھ نہیں ہے تین طلاق ایسے نہیں دی جاتی ہے تین طلاق کوئی بھی مرد دیتا ہے اس سے بہت وقت لگتا ہے پہلا جو ہے اگر میابی میں ناراض کی ہوتی ہے تو کچھ دن تک اس سے بادشیت ہونا بند ہو جاتی ہے اس کے بعد مرد و اپنا بستر الگ کر لیتے ہیں اس پر بھی اگر عورت باز نہیں آتی ہے تمیزی کے ساتھ شوہر کے ساتھ اسی حال میں رہتی ہے شوہر سے معافی نہیں مانگتی ہے تو تب کچھ دن کے بعد جا کر کے ایک طلاق دی جاتی ہے پھر اس کے بعد بہت عرصہ گزرنے کے بعد پھر دوسری طلاق دی جاتی ہے پھر جو ہے چھے مہنا کے مدت میں تین طلاق دی جاتی ہے ایک ہی بار میں ایک ہی سانس میں تین طلاق دی جاتی ہے اگر کوئی بولتا ہے یہ بالکل گلت بولتا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے یہ بات لوگوں تک پہنچا ہے تین طلاق ایسے نہیں دی جاتی ہے جب کوئی انسان پریشان ہو جاتا ہے آزیز ہوتا ہے ہو جاتا ہے اہلیہ کے حرکت سے اپنی بیوی کے حرکت سے جب باباز نہیں آتی ہے جو ہے تب وہ مرد گصے میں آ کر کے اس کام کو انجام دیتے ہیں اکثر تو ہے وہ ہوتا کیا ہے تین طلاق کی نوبت آتی ہی نہیں ہے تین طلاق اگر کوئی دے رہے ہیں سب سے پہلے وہ شراب کے نصے میں دے رہے ہیں اگر شراب جو ہے نصے کی آلت میں اگر دے رہے ہیں کوئی تین طلاق اپنی بیوی کو اگر کسی کی زندگی اجر رہی ہے اس کا ذمہ دار اس کا مرد نہیں ہے اس کا ذمہ دار سرکار ہے تو سرکار کو چاہیے سب سے پہلے شراب پر پابندی لگائے اگر شراب پر پابندی لگائیں گے تو تین جو ہے لوگ شراب نہیں پییں گے لوگ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیں گے اگر اس کا ذمہ دار ہے کوئی سرکار ہے حضرت ابھی اس طرح سے پورے دیس میں ہمارے پردھان منطری ایک دیس ایک قانون کی بات کرتے ہیں ایک دیس ایک قانون تو اس پر کیا اسلامی قوانین میں تبدیلی آئے گی ہمارا دیس آزاد دیس ہمارے دیس میں ہر مکتب فکر ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کے اعتبار سے رہنے کا حق تھا اور حق ہے لیکن آج ہمارے اس دیس میں ہر مذہب اور ہر مکتب فکر کے ماننے والوں کو پریشان کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور ان کو اپنے مذہب سے ہٹ کر ملک میں رہنے کو کہا جا رہا ہے یہ کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے ہمارے ملک میں یقصہ سیویل کورٹ لاغو کرنا جہاں مسلموں کے لئے غلط ہوگا وہیں اور بھی مذہب کے ماننے والوں کے لئے غلط ہوگا ہر مذہب والے اپنے مذہب کے اعتبار سے اس ملک میں جیتے ہیں مسلمان مسلم پرسنل لاغو کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتا مسلم مسلم پرسنل لاغو کے مطابق ہمیشہ یہاں زندہ رہا ہے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لئے کہ مسلم پرسنل لاغو کا جو یہ قانون بنا ہے یہ دنیا کے کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے یہ اللہ رسول کا بنایا ہوا قانون ہے تو دنیا کا بنایا ہوا قانون بدلا جا سکتا ہے لیکن اللہ رسول کا قانون نہ کبھی بدلا گیا ہے اور نہ صبح قیامت تک بدلا جائے گا دیکھیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے حضرت قاری رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پردھان منطری یونیفرم سیویل کوٹ لا رہے ہیں ایک دیس ایک قانون لانا چاہتے ہیں لائیے پورے مسلمان اس کا سمرتھن کریں گے بات رہی سنبیدھان کی سنبیدھان کو مسلمان لے کے چل رہے ہیں سنبیدھان کو مسلمان بان رہے ہیں لیکن ہم اور مسلمان تبھی خاموش نہیں بٹھیں گے جب ہمارے اسلامی قوانین میں تبدیل لانے کی بات کریں گے جب ہمارے اسلامی قوانین کو آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے مسلمان خاموش نہیں بٹھیں گے کیونکہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے یہ اللہ اور ان کے رسول کا بنایا ہوا قانون ہے ہم لوگ اور تمام مسلمان جو دنیا میں رہتے ہیں ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کتاب پر اپری زندگی کو سرف کرتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ہمارے مطیور رحمان صاحب تسلیف وقت جواب دے رہے ہیں اور لوگوں کو چھا پیغام ہمارے چینل کے ذریعے سے دلوگوں کو دے رہے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دوانا نہ بھولے تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو نوٹیف پیشن پہنچ سکتے رہے آپ اپنا سدھا ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہمارے ذات چڑھنے کے لئے شکریہ